موسیقی میرا نام محمد عثمان غنی ہے ویلکم ٹو کورس ایڈکس آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے ایڈوکیشن کے لیے میں نے چار پوائنٹس لکھے ہیں سب سے پہلا نالج یعنی جب آپ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے پھر اس کے بعد سکلز یعنی اس نالج کے مطابق آپ کے پاس سکلز آ جاتے ہیں آپ نے اپنے سکلز کو کس جگہ یوٹیلائز کرنے کس جگہ نہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کریٹیکل تھنکنگ یعنی آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہو جاتی ہے اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ پرابلم سالوین یعنی آپ نے اپنے تمام حائل کو کس طرح سالف کرنے اور کس طرح ہینڈل کرنے جنہی ایک بندہ جب ایڈوکیشن حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہارڈ ورک پھر نہیں کرتا وہ سمارٹ ورک کرتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سمارٹ ورک تو وہ بندہ پھر سمارٹ ورک کرتا ہے اور یعنی انسان زندگی میں کافی زیادہ سیڈسفائے ہو جاتا ہے ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس معاشرے میں دو طرح کے سٹوڈنٹ پائے جاتی ہیں پہلا سٹوڈنٹ جو رٹا لگاتا ہے یعنی ہارڈ ورک کرتا ہے یعنی وہ بچہ ایک رات کو بھک پڑ رہا ہے اور یاد کر رہا ہے کہ رات کالی دن سفید رات کالی دن سفید یعنی وہ رٹا لگا رہا ہے یعنی اپنا حافظے کے ذریعے وہ رٹے لگانے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا رٹا الٹ ہو جیتا ہے وہ کہتا ہے رات سفید دن کالی یعنی اس نے اپنی سٹیٹمنٹ الگ کر دی ہے بندہ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے چلتا ہے وہ صرف ایکزیم تک کے لیے چلتا ہے آگے وہ نہیں چل سکتا دوسری طرف ہمارے پاس کانسپٹ والے سٹوڈنٹ جو میں بات کرتا ہوں آپ کسی سات سال کے بچے کو پکڑیں اور اس کی آنکھیں بند کر دیں اور اس کے آگے چپل رکھ لیں اور آپ اسے کہیں کہ بیٹا یہ چپل آپ نے ہم نے آپ کے پاؤں میں چپل ڈالے ہیں یہ سیدھے آپ نے پہنے ہیں یا الٹے تو اس کے دماغ میں کلک جائے گا کہ یہ میں نے چپل سیدھے پہنے ہیں یا الٹے پہنے ہیں کیونکہ اس چیز کا تعلق کانسپٹ سے ہے تو مین چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کانسپٹ جنہی میں آپ کو آخر میں رکھے والے کے اور کانسپٹ والے کے درمیان ایک بات بتاتا چلیں جنہی معاشرے میں آپ نے بچوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک رکھیں بے شک سپیڈ کم رکھیں اگر آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے اور آپ بہت سپیڈ سے اس مقام کے لئے نکل گئے ہیں لیکن آپ کی ڈائریکشن غلط ہے اور سپیڈ زیادہ ہے تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ بچوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک رکھیں بے شک آپ سپیڈ سلو رکھیں تو یعنی آپ نے معاشرے میں سمارٹ ورک کرنا ہے ہارڈ ورک نہیں کرنا اور سمارٹ ورک کے لئے آپ کو اپنے کانسپٹ بنانے ہیں رٹا نہیں لگانا شکریہ